بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ ناظر کازمی آج ہم کے آئیوں میں موجود ہیں میڈیا ریپارٹمنٹ میں اور ہم پوچھتے ہیں کہ محولیاتی عرضگی کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آئیے ہم پوچھتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کیا رائے دیتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام وقاس علی میڈیا کمیونکیشن آج ہمارا ہمارا سوال لیے کہ آپ گلگت میں بڑھتی بھی معاولیاتی عرضگی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے آپ اپنی تجویز گلگت میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہیں اگر گورنمنٹ سیریسلی اگر ان پر عمل کرے تو گلگت کا جو ماحول ہے اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو کم کر سکتے ہیں اگر یہ ڈی فورسٹریشن کو روکیں جس طرح لکڑیاں کٹ رہی ہیں جنگلات کی اور ایسے سے مگل ہو رہی ہیں جیسے کوئی نہ ان کو دیکھنے والا ہے نہ کوئی روکنے والا ہے اس کے ساتھ جو ٹریفک کیشو ہے ٹریفک سے جتنا بھی سموگ نکر رہا ہے اس سے ہمارے اس کلائمیٹ میں بہت افیکٹ پڑ رہا ہے ہمارے جی بی میں سپیشلی اگر آپ کچھ سال پیچھے جا کے دیکھیں اس سے یہ جو سامنے پارٹ وغیرہ ہیں ان میں برف ہوتی تھی اس منت میں لیکن آج کل اس منت میں برف بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت پولوشن کا جو رجعان ہے وہ بہت انکریز ہو چکا ہے اور جو گلیشئرز گلیشئرز ہیں سنو ہے وہ سارے ملٹ ہو رہے ہیں ڈیو ٹو پولوشن ائر پولوشن ہو گیا ڈی فورسٹریشن ہو گیا ڈی فورسٹریشن ہو گیا ڈی فورسٹریشن اگدم سے بڑھا ہے اور لوگ اتنا کچھڑا فیلا رہے ہیں اور یہاں پہ سب سے جو مین جو ریزن ہے یہاں کے جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ٹریزم ہے ٹریزم اچانک سے اس طرح انکریز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہاں ہمارے گلگت بزستان کا جو ٹمپریچر وہ اگدم انکریز ہو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو گلیشئرز وغیرے ہیں وہ اگدم سے ملٹ ہونا شروع گیا اور پانی کی جو مقدار ہے وہ اگدم انکریز ہو گیا تو آنے والے وقتوں میں ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ گلیشئرز وغیرے سارے ملٹ ہو جائیں گے جو پانی کی قلت ہوگی اس کا بہت بیڈلی افیکٹ پڑے گا گلگت بزستان میں اچھا تو آپ کی کیا رہے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے لینڈ پولوشن کو کم کرنے کے لیے یا پھر ان کو مکمل ساف سترہ گروہ گورمنٹ کو کچھ انیشیٹیف پہ کام کرنا چاہیے فرسٹ آف آل یہ ڈیفورسٹریشن کو رکے لکڑیاں کارنا اور زیادہ زیادہ درک لگائیں اور جو بھی ٹویزم آتی ہے کچھ پلینز بنائے ان کے لیے کہ آپ ان پلینز پہ عمل کریں گے تو جو ہمارا جو کلائمیٹ چینجے وہ گریجولی مطلب ڈکریز ہو جائے گا اور جتنے بھی سلو ہوں جو ملٹنگ ہو رہے وہ اگدم رک جائے گی رک تو نہیں جائے گی بس کم ہو جائے گی انشاءالل بس کم ہو جائے گی جو کہیں اس میں یوز ہونے والا جو پیٹرول ہوتا ہے یا پھر ڈیزل ہوتا ہے اس میں کارمن مونو اکسائیڈز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہمول ہیں ہماری محلیوتی آلوگی کے لیے تو وہ بہت ہی کاس کرتے ہیں یہ تو ہمیں جیسے کہ چائنہ میں ہوتا ہے سائیکل بائی سائیکل پہ لوگ ایزلی ٹراول کرتے ہیں ان کو کوئی شائنس نہیں ہوتی اس پہ کرنا ہمارے یہاں پہ کار پہ سفر کرنا بڑا فکر کھیلایا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے محلیوتی آلوگی بہت بڑھ رہی ہے تو ہمیں اس کو کم کرنا چاہیے تینکیو اسلام علیکم جی والیکم سلام جی آپ کا نام باکر علی اچھا ہمارا سوال آپ سے ہے کہ گلگت پلدستان میں محلیوتی آلوگی بہت زیادہ فیل رہی ہے تو اس کو کم کرنے کی کوئی ایک تجاویز بتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو اگر بات کی جائے تو گلگت پلدستان کے سال علیکہ جہاں پہ ٹوریسٹ زیادہ آ رہے ہیں تو اب وہ ٹوریسٹ جب آتے ہیں تو ظاہر سے باتیں جو کھاتے ہیں وہ کچروں وغیرہ وہاں پیگنی پوائنٹس پہ ہی پھینکتے ہیں تو ان کو بجائے کہ اپنے اسے کی شما جلائے وہ جو کھاتے ہیں ان کو جو کچرے اس کو ڈسٹیبین میں ڈالے ہیں اب ہم باشانی تو یہ بلیم کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کام نہیں کر رہا ہے یہ کوئ کرنا چاہیے جو ہمیں کھا رہے ہیں اسے ڈسٹیبین میں پھینکنا چاہیے اب گلگت پلدستان میں کی طرح ہے جی ایم سی وہ اپنے بشارت کی مطابق تو کام کر رہا ہے ہم اگر ان کے ساتھ تاؤن کریں وہ اگر کریں گے تو اس مسئلے میں بہتری آ سکتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم والکم السلام یہ آپ کا نام عفت زہرہ آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ ماحولیاتی بڑھ رہی ہے گلگتان میں تو اس کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے گھر ماحول اپنے اردگرد کے ماحول کو صاف صفائی کا خیال لگنا چاہیے کیونکہ صفائی نے سیمان ہے تو زیادہ سی بات ہے ہمیں اپنے گھر سے ہی اس کا خیال لگنا چاہیے اپنے اردگرد ماحول کو صاف لگنا چاہیے اپنے سکول کالجس یونیورسٹیز جیسے کہ آس پاس پولیشن زیادہ بڑھ رہا ہے اور سی پک کی ویسے تو اور بھی زیادہ کی کنٹینرز وغیرہ کا تھرو ہوتا ہے تو اور بھی زیادہ پولیشن بڑھ رہا ہے تو اس کی ویسے ہمیں اردگرد کے ماحول کا بہت خیال لگنا چاہیے اگر ہم ٹریز لگائیں پرانٹیشن کریں تو اس کی ویسے ہمارے اردگرد کا ماحول بہت ساف رہ سکتا ہے تو اس طرح ہم اس پولیشن کو عالدوی کو کم کر سکتے ہیں تینکیو جی تو ناظرین کی آئیوں کے سٹوڈنٹ سے ہم نے ان کی رائے لی حکومت کو چاہیے کہ سفائی کا خاص خیال لگتے ہوئے سفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ